تو کیا عرض کر رہا تھا ہمیں اللہ پاک نے فرمایا تمہیں بیجا ہی انسانیت کے لیے گیا ہے انسانیت کے لیے تمہیں اس دنیا میں بیجا گیا ہے لہٰذا اپنی اپنی زندگی گزار کے نہ جاؤ لوگوں کا درد رکھو لوگوں کا درد اپنے اندر پیدا کرو لوگوں کا درد اپنے اندر محسوس کرو جیسے آج دیکھیں نا مری کے اندر انیس کے قریب لوگ مر گئے وہ جو بھی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں وہ ہمارے بچے ہیں اگر ہمیں ان کا درد نہیں ہے تو پھر ہم بہتر ہونے کے حق دار نہیں بہتر ہونے کے حق دار آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اگر ہمیں ان کا درد نہیں ہے تو ہم بہتر ہونے کے حق دار نہیں اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سانوٹ کی لگے کسی کا بیٹا شراب پی رہا ہے چوری کر رہا ہے زنا پہ لگ رہا ہے سگرٹ نوشی پہ لگ رہا ہے جوے پہ لگ رہا ہے بری صوبت میں بیٹھتا ہے گیموں میں جاتا ہے برے لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے آپ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے اگر آپ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا لگے تو پھر آپ گھٹیا انسان ہیں آپ بہتر کہلانے کے حق دار کہ آپ کو کسی کا درد نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھیں جب آگ لگتی ہے جنگل میں تو انسان یہ کہ میرا درخت بچ جائے گا باقی جنگل کو لگ رہی ہے مجھے کیا پروائے تجھے کیا خبر دوسروں کے درختوں کو جب آگ لگے گی تو تیرا کیسے بچ جائے گا اگر جنگل میں آگ لگے اور تو نہ بجائے اور بجانے کی کوشش نہ کرے اور تیرا درخت بھی جل جائے تو تجھے پشتاوا ہی پشتاوا رہے گا تیرے اندر حسرت رہے گی کہ شاید میں بجانے کی کوشش کرتا تو بج جاتی میں بجانے کی کوشش کرتا تو بج جاتی